محلک وبا کرونا وائرس کی دوسری لہر ہمارے شہر ہیدراباد میں بھی اپنا کہر دکھا رہی ہے اور لوگ اس کی زد میں آ رہی ہیں روزانہ ہزاروں پوزیٹیو کیسز درج ہو رہے ہیں اور کئی افراد فوت ہو رہے ہیں اس دوسری لہر میں زیادہ تر افراد کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور آکسیجن کی ضرورت پڑھ رہی ہے جس کے بعد شہر میں آکسیجن کی خلط ہو گئی ہے حکومت میں آپسی اختلافات کے بیچ حکومت اس جانب توجہ دینے سے خاسر ہے اور عوام کو خود ہی اس وبا سے نمٹنے اور لڑنے کو چھوڑ دیا گیا ہے دواخانوں میں بیٹس کی خلطے اور ہر طرف انتخال کی خبریں گونچ رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں حکومت ایکنومی کے پیچھے بھاگ رہی ہے ایسے میں کئی ایک سماجی تنظیم عوام کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں حکومت اور عوامی نمائندوں کی بے حسی اور لاپروہی اور عوام کو بے سہارہ چھوڑنے کے بعد سماجی تنظیموں نے سڑکوں پر نکل کر اس وبا سے پریشان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ایسی ہی ایک تنظیم سکینہ فانڈیشن جو ہر بار شہر میں کوئی بھی سانیہ پیش آئے سب سے پہلے اپنا دستتاؤن پیش کرتے ہیں چاہے وہ شہر میں لوگڈان کے بعد لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہو ان میں راشن کی تقسیم ہو یا پھر بارش کے بعد عوام پریشان ہو انہیں بارش کے پانی سے نکالنے کے لیے بھی سکینہ فانڈیشن آگے آگے تھی یا پھر بیماریوں میں مریضوں کی مدد کی جاتی ہو سکینہ فانڈیشن کے چیرمن سوہل صاحب اس وبا کے دور میں بھی ضرورت مند افراد کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں اور ایمبولنس کی بھی سہولت دے رہے ہیں پیش ہے اس خصوص میں سوہل صاحب کے خیالات اور ان کی کاویشوں کے کچھ جل گیا ویرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام کافی دکھتیں آ رہی ہیں لوگوں کو آکسیجن کے لیے ہمارے جانب سکینہ فانڈیشن کے طرف سے راؤنڈ ڈا کلاک جو ہلپ لائن چل رہا ہے لوگوں کو فری آکسیجن سپلائی دی جاری ہے ابھی رات میں بھی ہمیں لیٹ نائٹ بھی کالز آ رہے ہیں ایمبولنسز بریک آؤٹ ہو رہے ہیں جس میں آ آکسیجن سپلائی ختم ہو رہی ہے ہمارے جانب سے جنگ سے لڑیں گے اور ہم round the clock service available ہے ہماری کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو accommodate کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے سیلنڈر ہے نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہر کسی کو پہنچانے کے لیے فری میں دیا جا رہا ہے کوئی چارج نہیں رکھے آپ لوگ بھی آگے بڑھیں ایک دوسرے کی مدد کریں اپنے کانلیز میں اپنے سیٹی میں اپنے ڈسٹکس میں جان جان بھی لوگ ہے آپ لوگ آگے بڑھیں سیلنڈر کو آپ پرکیور کرنے کی کوشش کریں ہسپٹلز میں بھی جا کر چیک کریں وہاں پر بھی کافی مصیبتیں آ رہی ہیں اس پریزنٹ آمبولنس کے اندر ہم لوگ نے آج آپ سیلنڈر پروائیٹ کیا ہے پیشنٹ کو جو سو بہت ہی کرٹیکل اس میں آگے تھی جو سو ان کی سیچویشن اور آن ٹائم جو سیلنڈر پہنچایا گیا ہماری ٹیم کے طرف سے ہماری ٹیم ساری چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے میں انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ کے خدمت میں آگے بڑھتے رہوں گا اور آپ لوگ کے ساتھ رہوں گا